اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں محمد عظم ملکی سپوڑ کی طرف سے آج پھر ہم کریم کا ورک جو ہے نوزل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ لوگوں نے کمنٹ کیے کہ اس کے اندر میں نے نوزل نہیں دکھایا آپ کو آج نوزل کے ساتھ دکھائیں گے اس کے لیے میں نے ویپ ویپ کریم لے لیا اس کو میں نے پہلے سے ہی ویپ کر لیا تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو ہم نوزل لیں گے سب سے پہلے یہ نوزل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس نوزل کو استعمال کریں گے اور اس کو پائپنگ بیگ کے اندر ڈالیں گے پائپنگ بیگ میں ڈالنے کے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے نوزل جو اس میں یوز کر رہے ہیں کہاں تک آئے گا آپ اسے اتنا کٹ کر سکتے ہیں یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نوزل پہلے پائپنگ بیگ میں ڈالنے اور اس کے بعد سکو کٹ کر لیں جو میتھڈ آپ کو ایزی لگے آپ نے وہ میتھڈ کرنا ہے ویپی ویپ کریم پاکستان کی نمبر ون ویپنگ کریم یہ پائپنگ بیگ میں ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے جب بھی آپ کریم بر کریں تو آپ کا نوزل جو ہے پائپنگ بیگ وہ بلکل سیدھا ہونا چاہیے اس طرح لیٹا ہوا نہ ہو بلکل زیادہ ترشاہ نہ ہو اگر آپ اس طرح نہ کریں گے تو جو نیٹنس ہوتی ہے وہ چیز نہیں آئے گی یہ ہی میں سٹارٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں ایک دفعہ لیفٹ ایک دفعہ رائٹ ایک دفعہ لیفٹ ایک دفعہ رائٹ اس طرح اسے موو کرتے جائیں گے یہ اس کی ریبن پوری ریڈی ہو گئی ہے ایک دفعہ لیفٹ کرنے سے ایک دفعہ رائٹ کرنے سے دوبارہ آپ کو بتایتا ہوں سیمپل ایک دفعہ لیفٹ ایک دفعہ رائٹ ایک دفعہ لیفٹ ایک دفعہ رائٹ یہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد دوسرا بارڈر جس طرح بناتے ہیں یہ نوزل سٹارٹ کیا وہیں پر ہم نے جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے وہیں پر اس کو دوبارہ ہم نے اپ اینڈ ڈاون اس کو وہیں پر اسی طرح کرنا ہے یہ دیکھیں پائپنگ بیک کو اس طرح آپ نے پریس کرنا ہے جس سپیڈ سے آپ نوزل کو آپ واپس اپنے ہاتھ پہ کام کر رہے ہیں دونوں چیزوں کی سپیڈ منٹین ہو اگر آپ زیادہ زور سے پائپنگ بیک دبا دیں گے تب بھی یہ نیٹنس نہیں آئے گی اور اگر آپ کی سپیڈ بہت سل ہوگی تو تب بھی نیٹنس نہیں آئے گی خیال کرنا ہے جب آپ کریم بر کر رہے ہیں جو نوزل ہے وہ بلکل صاف ہونا چاہیے کوشش کرنا ہے اسے صاف رکھیں اگر آپ کی ٹولز جتنے زیادہ نیٹ ہوں گے اتنی زیادہ آپ کا جو کیک ہے وہ اس کے اندر نیٹنس زیادہ آئے گی اگر آپ کی ٹولز نیٹ نہیں ہوں گے تو کبھی بھی آپ کے کیک کے اندر جو ہے وہ نیٹنس نہیں آئے گی اب ہم اس سے ایک نئے سٹائل کرتے ہیں یہ دیکھیں سیمپل زگ زگ یہ بھی اس سے ایک بارڈر بن گیا ریبن کی طرح زگ زگ کر کے نوزل کو صاف کریں گے اور یہ ایک اور طریقے سے یہ دیکھیں clockwise یہ بھی ایک نوزل کب بلکل جو ہے وہ بارڈر آگیا ہے ریبن کی طرح اب اسے انڈی کلاک کر لیں گے دونوں میں ڈیفرینٹس ہے دیکھیں اب اس طرح آپ کوئی بھی سٹائل بنا سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے کیک کے لئے سیمپل آپ نے ڈراب بنانا ہے یہ دیکھیں اسی ڈراب کے اوپر آپ نے موو کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نیکسٹ نوزل لیتے ہیں آپ کو وہ دیکھاتے ہیں یہ سیکنڈ نوزل یہ دیکھیں اس کے اندر یہاں چھوٹا سا کٹ لگا ہوا ہے ابھی اس کا یوز کرتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں اس کو کس طرح یوز کریں گے اب میں پائپنگ بیگ میں اس کو سیکنڈ میتھل کی طرح اس میں ڈالوں گا جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ پہلے میں پائپنگ بیگ کو کٹ کیا تھا اب یہ دوسرا میتھل کو بتا رہا ہوں جو میتھل آپ کو ایزی لگے اس میتھل سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ پائپنگ بیگ میں نوزل یہاں تک آئے گا تو آپ اسے پیچھے کر لیں اس طرح یہاں سے ہاتھ سے اور اسے کٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ ایڈجیسٹ ہو گیا دونوں میں سے جو میتھل آپ کو ایزی لگے وہ میتھل آپ کر لیں اب اس کے اندر پاکستان کی نمبر ون ویپنگ کریم ویپی ویپ ڈالوں گا اور اس کو سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں اب اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اسے زگ زگ کروں گا یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کو آپ پلین لائن بھی بنا سکتے ہیں اس سے اس طرح بورڈر کے لئے اس کو آپ ترچہ بھی کر کے کر سکتے ہیں جس طرح کا بورڈ چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کوشش کریں گے جو نوزلز وغیرہ ہیں ان کو صاف رکھیں تاکہ نیٹنس جو ہے وہ ضرور رہیں یہ دیکھیں اس طرح کسی بھی طرح بنا سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے دل کی طرح بنا سکتے ہیں ہرڈ ہرڈ شیپ میں یہ دیکھیں یہ ری بنا گئی ہے اس کے اندر جس طرح کا سٹائل آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں جو چیز آپ کو ایزی لگے اس طرح آپ کر لیں اسے سیم ڈراب کی طرح اسے تھوڑا سا تیرچھا ڈراب بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بس ڈیفرنٹ سٹائل جس طرح کا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں جو آپ ایزی لگے جس طرح آپ اس کو یوز کرنا چاہیں اور جس طرح آپ کے کیک کی ریکوائرمنٹ ہو اس طرح آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ نیکسٹ نوزل لے رہے ہیں یہ دیکھیں شبی ورز یہ جتنے بھی نوزلز ہیں یہ میں اس نوزل سٹ میں سے یوز کر رہا ہوں یہ سٹ جو ہے نوزلز کا آپ کو بیک ہاؤس سے مل جائے گا بیک ہاؤس کا اڈریس اور بیک ہاؤس کا فون نمبر ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سارے نوزلز کا یوز بتائیں گے تو ابھی میں اسے پائپنگ بیگ میں ڈالتا ہوں ویپی ویپ کریم ویپی ویپ کریم یہ نوزلز پائپنگ بیگ بیکنگ سے لیٹے جتنی بھی چیزیں سب چیزیں آپ کو بیک ہاؤس سے مل جائیں گی بیک ہاؤس کا اڈریس اور فون نمبر ویڈیو کے اینڈ میں ایویلیبل ہوگا آپ وہاں سے بیک ہاؤس کو آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیک ہاؤس خود وزٹ کریں تو آپ خود بھی آ کر بیک ہاؤس وزٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو یوز کرتے ہیں یہ بالکل سیدھی لائن اگر لگانی ہو تو آپ نے دیکھیں یہ طریقہ ہو گیا اور اس کے جو روزنڈس ڈرابس ہیں یہ چینج ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اسی کو ہم چینج کر کے بنائیں گے اس طرف سے دونوں سٹائل ہیں جس طرح آپ بنانا چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح کا بھرکہ آپ چاہیں اس سے کر سکتے ہیں نوزل کے کوشش کریں صاف ہو سو اے تو آپ سمپل یہ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈیفرینڈ سٹائل جو آپ چاہیں یوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ نیکس نوزل یہ دیکھیں سائٹ سے کٹ لگا ہوا ہے اس میں یہاں تک یہاں سے پلین ہے یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے باقی سارا پلین ہے اس کا یوز آپ کو بتاتے ہیں کس طرح کرنا ہے سکتے ہیں 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 جی ورز اس نوزل سے آپ فروک وغیرہ بنا سکتے ہیں سائیڈ بہری بن لگی ہوتی ہے وہ بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کا ایک سٹائل دکھاتا ہوں یہ کیک کی سائیڈ پہ اس طرح آپ بنا سکتے ہیں اس کو یہ دوسرا سٹائل آ گیا ہے اس کا اسی نوزل کو میں نے زیادہ گہرہ کر دیا اس کا سٹائل کچھ اور ہے اس کا سٹائل کچھ اور ہے اس میں آپ بنانا چاہیں کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں یا پیسٹری وغیرہ پہ کیک وغیرہ پہ بنا سکتے ہیں اس طرح اس میں اور بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اس طرح بنانا چاہیں اس طرح فلورز بنا سکتے ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی کو آپ کر کے اس طرح کے فلورز بنانا چاہیں آپ کو بنا سکتے ہیں پیٹل اس کی بنا سکتے ہیں اب نیکس نوزل یوز کرتے ہیں صحیح ہے جی ویورز یہ دیفرنٹ سٹائلز میں نے بنانا لی ہیں نوزلز کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں اور یہ جتنی بھی نوزلز ہیں یہ آپ کو بیک ہاؤس سے مل جائیں گے اور پاکستان کی نمبر ون کریم ویپی کریم بھی آپ کو بیک ہاؤس سے مل جائے گی یہ ساری کیزیں آپ اونلائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ بیک ہاؤس آئیں تو آپ خود بھی آ کر اس میں دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرینٹ نوزلز جو ہن کو کس طرح یوز کرنے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ